مولا میں جو راگا فرما پہا رسک و رسکان رسک دو طرح کا ہے طالبون و مطلوبون ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو من طلبت دنیا جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو موت آجا پیلتا یخرج بھاگا اور اس کو دنیا سے نکال کے پھیک دیتی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے آپ کے سامنے جو بڑے 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 کانگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے جو طولت کے لیے جو شہرت کے لیے جو حکومت کے لیے بڑے بڑے خلیفہ نمرود سے لے کر فرعون سے لے کر شرداد سے لے کر کانگ ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے نا شرداد نے تین سو سال لگا کر جنرد بنیمہ لے تین سو سال لگا اور بہترین جگہ کا انتخاب کیوں اسی سیریا کے ریجن کے آتا ہے بہترین زمین بتا نہیں کتنے محل بنائے بتا نہیں کتنے ہیرے جوانات کے اس نے کیونکہ جب نبی خدا ان کے پاس آئے کہ انسان ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا تم اچھے ہو جاؤ تمہیں اس کے بدلن کیا ملے گا کہا خدا تمہیں جنت ملے گا کہ جنت کیسی ہوتی کہا ایسی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا کہا یہ مسئلہ ہے انہوں خود بنا لے تم بنا ہی اس نے اپنے ساپ سے اس نے جو وہ کر سکتا تھا لیکن جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا جو اس نے اپنی منائی تھی تو اس نے دیکھا ایک شخص کڑا ہوا ہے جس کو یہ جانتا نہیں پہلے تب نے غلاموں کو سب کو جانتا تھا تو کہا میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے کبھی تو کہا میں حضرت عزرائی تو کہہ رہے کہ وہ کہہ رہا تمہاری جان لینے کہہ رہے مجھے اتنا تو موقع دے تو آیت تعریف بتاتی ہے کہ ایک پاؤں گھوڑے کے اس میں تھا اور ایک اتارنے میں تھا وہ کفز تھے یہ دنیا یہ دنیا کتنے سو سال اس نے یہ پورا سجایا ہوئے حضرت سلیمان نبی کہ جن جرشی حکومت کسی کو نہیں ملی ہر زبان پرندوں کی زبان اس کی زبان اس کی زبان ہر چیز کی زبان ہر مخلوقات سے کام لینا ہر چیز سے کام لینا اور ایک دن گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو ایک چھوڑیا اور نر اور ماتا آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ جو میل ہے وہ فی میل سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا تمہارے لیے وہ کر دوں گا حتی سلیمان کے تخت کو اپنے چونچ پہ لے جاؤں گا اور اوپر سے اب آدھا سلیمان دیکھ رہے ہیں ہس رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں گئے دروار میں دونوں گولا گولو یہ کیا باتیں کر رہے تھے کہتے ہیں اب یہ خدا یہ تم نے کیا بولا کہ اپنی چونچ سے تم یہ کر لوگے کہا ہے اب یہ خدا جانے دیجئے انسان محبت میں شادی سے پہلے اس نے ماسٹرز کیا وہ کیا وہ کیا وہ شانی ہو گیا تو انٹروی نہیں کیا اس طرح چاہے ایسی ہے نا شادی سے پہلے ہم لوگ اتنا بڑا چلا کہ سب چیزیں بتائیں رہے ہوتے ہیں اور جو رشتے چونٹ کر کائے ہو ان کی بنیادیں آگے ہوں گے کیا انسان کو شاید کو ہوں چاہیے سچ بتائیں آپ تو خیر اتنا نکا کہ یہ کیا آشک ہوں آشک تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس سے پوچھا سڑیا سے کہ تم اس کی بات کو مان کیوں نہیں رہی ہو کہا نبی خدا میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھ سے پہلے کئی لوگوں سے یہ دعویٰ کر چکا ہے اس بات کا جھوٹ بول رہا ہے یہ سننا تھا حضرت سلیمان کا کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم اپنے بردگار اسے ہیں کہتے ہیں کہ بردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ چھوٹا تو نہیں چھوٹا چالیس دن تخت تاچھوڑ دیا اور گھریا کرتا رہے نبی خدا محبت وہی نبی اپنی حکومت میں کھڑا ہوا ہے اور محل بات رہا ہے حضرت اسرائیل آ گئی کہا وقت ہو گیا کہا تھوڑا تو نہیں جو وقت ہے وہی ہے لے گئے کھڑے رہے ہو وہ تو دیمک نے ان کی اس کو جب ختم کیا تو کام کرنے والوں کو پتا گئے نبی خدا جا چکی ہے خدا کا نظام بیعت ہے ڈیفائیڈ ہے بلینڈ ہے بالکل مولا مددہ کیان نیزے بلاغا میں شاہد فرماتے ہیں کہ موت تمہاری خود حفاظت کرتی ہے جب تک موت بھی آئے گی تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے تمہیں کتنا بھی مارنے کی کوشش کرنے ہیں موت خود حفاظت کرتی تو لیکن آنی ہے اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو وہ کھا کے پھیٹ دے گی لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتے ہیں ممنتر ممنتر آخرہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جتنے اس کے پاس دنیا میں خزانے ہیں وہ سب نکال کر اس کو دے دیتی ہے دیکھیں نمرود نے حسن ابراہیم کو ہجر آ دوں آگ اتنی بڑی لگائی اور بور سے حضرت ابراہیم کو اس میں جو ہے وہ جھوکنے کی کوشش کی آخر نبی خدا تھی خدا نے آپ کی ذات کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا سلام ٹھنڈا بھی کیا سلامتی کے ساتھ کر دیا کر دیا کیوں کیوں کہ آخرت وہ یوتو نبی تھے وہ اولیاء خدا کو دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو دیکھیں ہیں وہ ایک طرف صدام ایک طرف امام خمینی کہاں ہو گیا صدام کہاں ہے امام خمینی آخرت کی طرف تو نتیجہ خدا کیا آت رہے ہیں نہ بند ہو گئے دنیا پوری کوشش کر رہے ہیں اگر ہی امام خمینی کیوں بولتے ہیں امام تو صرف ہمارے باہر آئی ہیں بھائی امام مسجد تب تو امام ہے امام تجزبی کے دانے بھی تو امام ہیں امام کے عربی ہمارے پیشواہ اور ریبر کی ہیں کون کہہ رہے ہیں خلانہ خاصتہ ایبو ماسو امام بارہ امام بارہ امام بھی ہیں اب حضم نہیں ہوتا تا کبھی امام پہ مشکل ہے کبھی آئیت اللہ پہ مشکل ہے تو کیا بولیں میری سمجھ میں نہیں آتا جو آپ کا دل چاہے بھائی آپ بولیں صحیح بھی کیا حضرت امام خمینی بولتے ہیں آپ جو آپ کا دل چاہے بولتے ہیں بوز مت رکھیں یہ میں یاد رکھیں سورہ کوسر کی تفسیر ہے امام خمینی چاہے آپ مانے یا نہ مانے اس بات کو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوسر ہم نے تمہیں کوسر عطا کی کسیر تعداد عطا کی اسی سیدہ کی اولاد ہے یہ اور اسی کے رفت سے آج اسلام جو ہے میں اس فتنے پر قائم ہوا ہے وہ آپ نہ آنے نہ آنے نہیں آنے کسی کو فرق پڑتا ہے امریکہ کی اتنے ارسل میں کئی بہائے اور صدر اور گئے اور کفن ہو گئے یہاں نظام ولایت کا ویسہ کا ویسے ہی کھڑا ہوا کچھ بھی کرنا نہیں کر سکتے جس نظام کی رگوں میں ولایتِ حدیثِ اپنے ابھی تعلق ہوتا ہے اسے دنیا نہیں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں کان سے لگ گیا کیونکہ آخرت آخرت کے طلب کار ہیں یہ چاہے وہ عزستانی ہو جاہے وہ خان آئی آخرت کے طلب دنیا نہیں چاہے گئے وہ دنیا کیا دے گئے یہ نہیں جزدر کے غرام ہوئے دنیا کچھ نہیں دے سکتے جسے حسین عطا کرتے ہیں اسے دنیا ویسے ہی کچھ نہیں دے سکتے دالے ہمی ہم بھی آخرت کی طلب پڑھیں زیادہ میں اُطرہ آخرت کی طلب ہم اتوجہ ہوں آخرت کے لئے اپنی پلاننگ کریں دنیا خود صحیح ہو جائے گی آہ